دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حرب کے بارے میں فرمایا جس کا نام ہے خست الہندی اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ سبعہ اشفیہ یعنی سات شفائیں ہیں اس کے اندر ان سات شفاؤں کا میں آپ کو تذکرہ کر دیتی ہوں لیکن میں نے جو اپنی پریکٹیکل لائف میں اپنی کلینیکل پریکٹس میں جو اس کو استعمال کیا اور ان کو مزید اور جن بیماریوں میں انہی آزا سے ریلیٹڈ جن جن بیماریوں میں استعمال کر کے اس سے ہنڈر پرسنٹ یا ہنڈر اینڈ ون پرسنٹ ریزرٹس لیے ہیں وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاتی ہوں تاکہ کیونکہ تجربات کی بنیاد پر جب بات کیجئے تو پھر انسان کو زیادہ اچھا سمجھ آتا ہے لیکن اگر آپ کو صرف تھیوری بتاتے جائیں کہ یہ چیز منشن ہے اس کو لینا چاہیے یہ نہیں پتا کہ کس طریقے سے لینا چاہیے اور کس بیماری میں کیسے لینا چاہیے تو آپ اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے میں سب سے پہلے قسط الہندی کی بات کروں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ڈی ٹاکسیفکیشن کے لیے سب سے اچھی جو یعنی ایک ان کا لبے لباب بتا رہی ہیں ان کے الفاظ نہیں ہیں حدیث کے الفاظ نہیں ہیں یعنی جتنی میں نے اس سے متعلق حدیث پڑھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جسم کے جو ہمارے میجر پارٹس ہیں میجر پارٹس ہوتے ہیں دماغ دل جگر گردے پھپڑے لنگز وغیرہ ٹھیک ہے ان آزا کی کارکردگی کو یہ بڑھاتی ہے ان کے اندر جتنے غلیز مادے ہوتے ہیں ٹاکسنز ہوتے ہیں ان کو نکالتی ہے ان کے اندر خون کا دوران بڑھا دیتی ہے پورے جسم میں دوران خون کو تیز کرتی ہے اس کو کہتے ہیں بلڈ سرکولیشن بلڈ سرکولیشن امٹروف ہوتی ہے اس کی وجہ سے اور باڈی کو ڈی ٹاکس کرتی ہے بلڈ کلین کرتی ہے میں سعودیہ میں کینگ سعودی نیوستی کے جو ان کا جو ریسرچ سینٹر ہے وہاں سے اس پر ریسرچ کروارہی ہیں کینسر پر بھی ہو رہی ہے اس کی ریسرچ اور جنرل ڈیزیز پر بھی ہو رہی ہے لیکن اس وقت تک جو ایک مین بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ یہ بہت بڑی انٹی بیکٹیریل میڈیسن ہے نیچرل ہر قسم کے بیکٹیریہ کو کل کرنے کی بہت اچھی صلاحیت رکھتی ہے اس لئے جتنے بھی بیکٹیریل انفیکشنز ہوں یا وائرل انفیکشنز ہوں ایک موٹی سی بات ہے اس کی وجہ سے چاہے پیٹ خراب ہو جائے یا کنجیشن ہو جائے گلہ خراب ہو جائے سور تھروٹ ہو یا سکین کے اوپر ریسرچز ہوں کہیں بھی ریسرچز ہے انفلمیشن ہے پین ہے یہ دونوں دمائیں آپ یاد رکھیں کھانے کا طریقہ میں انشاءالا آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں گی قسط الہندی اور قسط البحری یہ دو دمائیں ہیں یہ دونوں ملتی جلتی ہیں لیکن چونکہ انسانوں کے مزاج اور انسانوں کے طبیعت مختلف ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے ان کے مزاج اور طبیعت کے مطابقت رکھتے ہوئے دونوں دماؤں کا احتمام کیا کہ گرم مزاج کے لوگ یہ ایک قسم کی لے لیں اور تھنڈے مزاج کے لوگ دوسری قسم کی لے لیں کچھ کے ہاتھ پاؤں جلتے ہوں گے اور کچھ کے ہاتھ پاؤں تھنڈے رہتے ہوں گے ہوتا ہے نیسے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کو کتنی گرم چیزیں دے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو چائے پینے سے بھی شہ جلن ہو جائے یا تھوڑی سی مسالہ مرچ تیز ہو تو ان کو جلن ہو جائے گی تو فرق ہے نا پیاس زیادہ لگے گی خبرات فیل کریں گے اور چاہیں گے کہ کوئی تھنڈی چیز لیں تاکہ ان کا کوئی بیلنس ہو جائے جو انہوں نے کوئی گرم چیز ہے گوش کھانے سے بھی ایون کچھ لوگوں کو تپش ہونا شروع ہو جاتی تو ان دونوں کا مزاج فرق ہے ایکشلی یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سردی کے موسم میں ہندی زیادہ تر لی جائے اور گرمیوں کے موسم میں باہری زیادہ لے لی جائے تو اس سے بھی آپ کو تھوڑا سہولت ہو جائے گی اس کے لینے میں اب جیسے آج کل کسی وقت سردی کی لہر آ جاتی ہے اور کسی وقت جو ہے موسم تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے تو جب تھنڈک کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے سردی کی وجہ سے دردیں ہو جائیں یا کہیں انفلمیشن ہو جائے درد کے ساتھ آپ نے جیسے درد بھی ہے مگر اس حصے کو بہت زیادہ جیسے کہتا ہے نا کام کاج کر کے یوز کیا اور اس کے بعد پھر سویلنگ ہو گئی ہے انفلمڈ ہو گئے ہیں جائنٹس یا کوئی بھی حصہ پاؤں یا لیگز یا نیز وغیرہ تو وہ انفلمیشن ہو یا درد ہو ایسی صورت میں پھر ہندی کا استعمال کیا جائے لیکن جب ریشز ہو جائیں ریشز عموماً ہوتے ہیں یعنی جیسے کوئی گرم چیز آپ کھائیں تو آپ دیکھتے ہیں پمپرز نکل آتے ہیں دانے نکل آتے ہیں کوئی نہ کوئی پھوڑا پھنسی اور اسی طرح گرم چیز کھائیں تو مو جل جاتا ہے اور سور ہو جاتا ہے اسی طرح گلہ بھی عموماً جیسے اکثر لوگوں کو تو سردی سے خراب ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگوں کو گرمی سے بھی خراب ہوتا ہے یعنی زیادہ گرمی ہو جائے گرم چیز چائے کا گرم گھونٹ پی لیا سویل کر گئے ٹانسز گرمی کے بجے سے اگر خراب ہوا ہے تو قسط الباہری یہ اگر آپ کو ان دونوں کا واضح پتہ چل جائے فرق تو آپ گھر بیٹھے اپنا اور اپنے بچوں کا علاج کر سکتے ہیں ان تمام بیماریوں کے لیے